ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھک تھاگ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی کوئی بھی برا وقت آپ تک نہ پہنچ سکے آمین سم آمین اچھا یہ جو ٹائم ہے یہ ہے سہری کا سہری کا ٹائم یہاں پہ ہتم ہو چکا تھا بلکہ کافی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہاں پہ میں اور میرے حسمن آگئے تھے باہر ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں اور ساتھ صبح صبح کی موسم کو انجوائے کر لیتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ابھی میں نے سہری کی روٹین جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کھانا پیرا تو سے میں نے نہیں دکھایا جسٹ میں نے مارننگ روٹین ہی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اب آپ سے کر لیتی ہوں دھور اسی باتیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں افتاری کی طرف دو تین دن سے بلکہ دو دن سے میرا ویلوگ نہیں آیا اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ میری تھوڑی سی طرف بھی ٹھیک نہیں تھی مجھے جمپریٹر تھا جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کر رہا تھا ویلوگن کرنے پہ کوئی بھی ویڈیو بنانے پہ اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے پہ نہ ہی میں نے کوئی سٹوری لگائی نہ ہی میں آپ کوئی اپ ڈیٹ دے سکیئے اس کے لیے معذرت بہت سے لوگ جو ہیں میرے سے پوچھ رہے تھے انسٹا پہ ویڈسیپ پہ میسیجز کر کے کہ آپ کہاں پہ ہیں آپ کا کوئی بھی ویلوگ کیوں نہیں آ رہا آپ کی طرح ہیں آپ ریپلائے کریں اس کی بس ریزن یہی تھی کہ میں تھی بیمار اور ایک روزہ جو ہے میں نے رکھا اپنے بخار کے ساتھ اور جو دوسرا روزہ ہے لائف میں فرس ٹائم ایسا آیا ہے پہلی تب ایسا ہوا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے بہت جدا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا صرف اس وجہ سے کہ میں بیمار تھی مجھے ٹمکیچر تھا اور میرا یہ خود کا فیصلہ تھا اگر کوئی مجھے کہتا بھی کہ چھوڑو تم بیمار ہو روزہ نہ رکھو تو میں کبھی بھی روزہ سکیپ نہ کرتی میں نے روزہ اسی لئے سکیپ کیا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری حالت اگر زیادہ خراب ہو گئی تو کہیں مجھے روزہ جو ہے اپنا توڑنا نہ بڑ جائے اور اس وجہ سے جو گناہ ہوگا اس کا کفارہ بہت مشکل ہے ادا کرنا تو جی اب چلتے ہیں افتاری کی طرف کہ افتاری میں میں نے کیا بنایا اور آج آ رہی ہے میری بہن بھی افتاری پہ تو ملتے ہیں افتاری کے بعد اور جی یہاں پہ میں آ چکی ہوں کچن میں اور اب میں ریڈی کر رہی ہوں چکن بریڈ بالز اور اس کی ریسیپی میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں یہ بہت ہی مزے یہ لگتے ہیں کھانے میں اور میری بہن کو بہت زیادہ پسند ہے میری جب شادی ہو گئی تھی اور جب میں اپنے سسرال چلی گئی تھی تو میری بہن جب بھی کبھی مجھے کال کرتی تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ اچھا جب بھی لاہور آوگی نا تو مجھے نا یہ ضرور بنا کر کھلانا اور میں کہتی تھی اتنی مشکل تو نہیں ہے ہوتھ بنا کر کھالو تو وہ ہش کے کہتی تھی کہ نہیں نہیں تم جب لاہور آوگی تو ہی مجھے یہ بنا کر کھلانا اور یہ واقعی بہت ٹیسٹری بنتے ہیں تو جی بس یہاں پہ جو ہے میں ان کے لیے ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ چکن بریڈ بال اور اب میں آہستہ آہستہ جتنا بھی میرا سامان ہے فرائے کرنے والا اس کو میں کر لوں گی فرائے اور جی کر لیتے ہیں یہاں پہ اب آپ سے باتیں افتاری کی تیاری تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اس سے پہلے میں آپ سب کو بتاتی چلوں شہز آپی جن کو آپ سب جانتے ہیں ان کے چینل کا نیم ہے شہز ڈیلی سٹوریز پہلے ان کے چینل کا نیم تھا شہز کارنر تو شہز آپی کو بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کا ایک میسیج ہے آپ سب کے لیے شہز آپی کے طبیعت اس ٹیم بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے شہز آپی کے پاؤں میں آگئی ہے موچ ان کے جو پاؤں کی ہڈی ہے اس کے اندر ایک مائنر سا کریک آگیا ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹ سے بلکل بھی کھری نہیں ہو پا رہی پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جل سے جلد ٹھیک ہو جائیں کیونکہ وہ ابھی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے خاص میسیج جو ہے میرے سبسکرائبرز کو دیا ہے کہ میرے لیے دعا کریں تو جی اللہ پاک شہز آپی کو صحت دے تندرستی دے جل سے جلد وہ اپنے پیروں پہ چلنے لگ جائیں جل سے جلد جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی ہوں چکن سینڈوچز کلپ سینڈوچز تو جی بس یہاں پہ چکن کلپ سینڈوچز بھی میرے ہو رہے ہیں ریڈی ساتھ ساتھ سب کام ایک ساتھ ہو رہا تھا اور بس بہن بھی جو ہے آنے والی تھی اور آج سے جو ہے میرے ہسپنٹ کی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ہو گئی ہے چینج دوپہ ہے تین بجے سے رات گیارہ بجے کی ڈیوٹی جو ہے ان کی ہو گئی ہے تو پہلے تو یہ تھا کہ ان کی رات گیارہ بجے سٹارٹ ہوتی تھی اور وہ صبح آتے تھے سات بجے ہارٹ بجے تو اب جو ہے ان کی جو روٹین ہے وہ ٹوٹھلی طور پہ چینج ہو گئی ہے تو یہ بلی جو ریسیپی ہے چکن کپ سینڈوچز کی ریل ریسیپی تو یہی ہے کہ بوائل ایک ڈال کر ہی یہ بنتے ہیں لیکن ٹائم کی بچت کے لیے جو ہے میں ان کو توے پہ ڈال کر بلکل کم آئل میں جو ہے میں ایکس کو اس طرح سے میش کر کے بنا لیتی تھی تو اس دن ٹائم تھوڑا زیادہ تھا میں نے سوچا کہ چلو جی اس طرح سے جو ہے ساتھی ایک ڈال دیتے ہیں اور کچھ میرے پاس سیلٹ کا سمان رکھا ہوا تھا پہلے سے ہی دہی بھلے جو بزار سے مگوائی تھی تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں ذرا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا تو بس یہاں پہ اسی طرح ہی ہے کوئی چیز وہاں سے اٹھائی کوئی چیز وہاں سے اٹھائی اور مل کر ایک ریسیپی ریڈی ہو گئی تو یہ بہت مجھے کے بنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ سے بات کر لیتی ہوں میری ایک جاننے والی ہے میں ان کا نام تو یہاں پہ نہیں لوں گی کہ وہ کون ہیں کل ان کی مجھے کال آئی بھی تھی اور وہ کافی زیادہ پریشان تھی ان کی پریشانی کیا تھی ان کی پریشانی یہ تھی کہ ان کی جو سب سے چھوٹی بہن ہیں وہ بہت لائک بچی تھی پرہائی میں بہت اچھی تھی اور اب وہ اس بچی کے میٹیکل میں نمبر زیادہ نہ آنے کی وجہ سے اس بچی نے اپنے ذہن پر اتنا زیادہ سوار کر لیا ہے کہ جب محفل میں دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہو جب بہن بھائی اس کو آفر کرواتے ہیں چلاو مل کر باہر چلیں یا آؤ چھت پر چلیں تو وہ ضد کرتی ہے مجھے نہیں جانا جب وہ گھوم پھر کر باہر سے یا چھت سے آ جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ لرائی کرتی ہے کہ تم لوگ گئے تھے مجھے کیوں آفر نہیں کروائی ساتھ جانے کی مینز کے اس بچی نے اپنی پرہائی کو اپنے ذہن پتنا زیادہ سوار کر لیا نمبر کم آنے کی وجہ سے اس ٹائم وہ ایک صدمے میں ہیں بہت زیادہ ایک سال گزر چکا ہے دوسرا سال سٹارٹ ہے اس بات کو تو ان کی امی کی بھی کل میرے سے بات ہوئی تو وہ بھی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بیٹا میری بیٹی کے لیے خاص دعا کرو کہ میری بیٹی جل سے جل ٹھیک ہو جائے میری بہت لائک بیٹی اس کو نظر لگ گئی پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی کیسے ٹھیک ہوگی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ آپ سب مل کر دعا کریں کہ ان کی بیٹی جل سے جل ٹھیک ہو جائے آمین سوما آمین اور ٹھیک ہوجا پلی اے ایک مقد past мнدد 밀 promote اور ٹھیک ہوجا پلی بیٹی جل کے لیے یہ سنیے کی ہے کیا ہے ٹھیک ہوجا ٹھیک ہوجا ڈن مرحبا نم نم اسی بھی مار نا مرحبا مرحبا شوش مرحبا 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 اوچ 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 کوئی مرحبا پاہ مرحبا مرحبا تمہیں فارپیٹ مرحبا خد مرحبہ تو جی بس یہاں پہ ملیہا اور ملیہا کے جو حالو ہیں وہ کھیل رہے تھے اور ملیہا کے حالو جب مجھے پکڑتے تھے ہاتھ لگاتے تھے مارتے تھے تو ملیہا میڈم کو آتا تھا بہت زیادہ غصہ اور میرے ہزبند اس چیز کو کر رہے تھے بہت زیادہ ہنجوائے تو بہت اچھا لگتا ہے جب بچے اس طرح سے آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو ہاتھ بھی لگائے کچھ کہے بھی تو وہ اپنی ایج کے مطابق خوب فائٹ کر رہی تھی اپنے حالو کے ساتھ اور جو ملیہا کے حالو ہیں وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ لڑ کر رہے تھے کہ لڑ پہ میری بازو توڑنے لگے تھے محمد کیا باتتے ہیں ہاں جی آپ اکیلے اکیلے آگئے ہو اب ایک لالا گئی ہے بی 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 لے آگئے ہاں جی آپ اللہ تلہ سے آپ نے نہیں کہا تھا کہ لالا کے لیے بھی توڑتا اچھا بی بی دے دو کہا تھا نہیں کہا تھا ہاں جی نہیں کہا تھا آپ لالا کے لیے بھی لے آئے تھے آپ پشکے ساتھ کھیل ہوگے ہم choux ہاں جی ای ہاں 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 ا ern ہاں اس کےcurے حالے پھراو آپ نے اس سے کہا تھا ہیں ہاں ہاں آہ ہاں 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 نcher ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کچی کچی کارو کچی کچی کارو کارک جی اور جی بس یہاں پر افتاری ہو چکی ہے اور اب میں بی رہی ہوں چائے کس کس کو میسا چائے پینی ہے آج آج آگے میسا چائے پی لے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میرے سب سبسکرابر جو ہیں چائے پینے کے بہت چاہتا شکین ہیں مجھے ایک سپس لے لیتی ہوں چائے آج مممہ نے بنایا ہے بلکہ آج نہیں آج کل مممہ ہی بنا رہی ہے چائے تو جی فرینڈز آج کی جو روٹین تھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہے اور تینکیو سو مچ کہ آپ سب مجھے اتنا مان دیتے ہیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے اتنے سیکرٹس میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتنی پرائیوٹ باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس قابل آپ سب نے مجھے سمجھا اپنی آواز مجھ تک پہنچائی اور مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ سب جب مجھے اپنا کوئی نہ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں تو میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا بھی کرتی ہوں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے کتنے اچھے حال میں رکھا ہے تیرا کرم ہے ہم پر ہم کتنے ناشکریں ہیں لوگوں کے پاس اتنے غم ہیں اتنی تقریفیں ہیں کیونکہ پیسے سے بھی دور نہیں ہو سکتی تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک سب کی پریشانیات دور کرے سب کی جائز مراد اللہ پاک جل سے جلد قبول کرے اور اس ملک میں اس پوری دنیا میں جو اس ٹیم عذاب آیا ہوا ہے ہم سب پر اس کو جل سے جلد فتم کر دیں ہمارے پیاروں کی اللہ پاک حفاظت کرے ہمارے بہن بھائی ماں باپ اسے بھی عزیز رشتے دار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت تندرستی عطا کرے اور آپ سب کی دعاوں سے میرے جو سسر ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور کل میرے ہسپنڈ نے اپنے فادر کو کال کی ہوئی تھی اور میں نے ان کو بولا کہ مجھے فون دوں مجھے ابو سے بات کرنی ہے جس میں میں نے ابو سے بات کی ابو کو میں نے سلام کیا تو میں نے کہا ابو ہیپی بردے کل میرے سسر کی بردے تھی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی آج بردے ہیں اور جب میں نے ان کو وش کیا وہ اتنا ہش ہوئے اتنا ہش ہوئے اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ جب یہاں پہ تھے تو میرے بردے سیلیبریٹ کرتے تھے میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں اور دو سال جو ہے میں نے اپنے سسر کی بردے سیلیبریٹ کی اور میں سب بچوں کو اکٹھا کرتی تھی اپنی چٹھانیوں کو سب کو بلاتی تھی اور چھوٹی سی ہم ٹی پارٹی کرتے تھے اور اس میں اپنے سسر کی بردے سیلیبریٹ کرتے تھے اور مجھے بہت اچھے سے یاد تھی اور میرے سسر نے کہا کہ مجھے تو بیٹا یاد ہی نہیں تھی کہ میری بردے ہے آج تو ان کی خوشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ دعائیں دیں اور دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ساس سسر ماباب ان سب کو سے ہر تند رفتی لمبی زندگی ہتا کریں اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیل شاہ سلامت رہے تو جی فرینڈز اپنا بہت بہت حیال رکھنا اور عیدے تو آتی رہیں گی عیدوں کا کیا ہے عیدے تو آتی رہیں گی جان سے بھر کر کچھ نہیں ہے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اگر آپ لوگ کار پہ کہیں جاتے بھی ہیں تو کوشش کریں کہ کار کے اندر ہی رہیں کار سے باہر نہ نکلیں گلپس، ماسک اور ہینڈ سینٹائزر اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور جو بی بی پیشنٹ ہیں جن کو شگر ہے وہ دن میں ایک دفعہ ڈسپرین سے گولی ضرور کھا لیں کیونکہ ڈسپرین سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ پتلا رہے گا اور جو نیو ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق بھی یہ ہی کہا جا رہا ہے میرے پیرنٹ تو ہے کافی ٹائم سے ڈیلی ڈسپرین کی گولی ایک ضرور لے رہے ہیں کیونکہ یہ جو وائرس ہے یا آپ کا جو بلڈ ہے اس کو کر دیتا ہے ٹھیک ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو بہت ساری پروبلمز آتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو جو یہ وائرس ہے اٹیک کر جاتا ہے اپنا آپ سب رکھیں بہت زیادہ حیال ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دے میرے چینل کو اور جو میرے چینل پر کومنٹس نہیں کر دے ان سے بھی میں یہ بولوں گی ایک کومنٹ تو کر ہی دیا کریں اچھا لگے گا اچھا لگتا ہے آپ کا ایک کومنٹ چینل کے اوپر اللہ حافظ